اسلام علیکم ہیمن باڈی میں مختلف قسم کے سیلز پائے جاتے ہیں جیسا کہ لیور سیلز، کیڈنی سیلز، ہرٹ سیلز اور نرف سیلز وغیرہ برین اور نرف سسٹم دو بیسک ٹائپ آف سیلز سے بنے ہوتے ہیں جن میں نرف سیلز یعنی کہ نیرونز اور گلیا سیلز شامل ہیں نرف سسٹم میں گلیال سیلز کی تعداد نیرونز سے دس سے بیس ویسز زیادہ ہوتی ہے نیرونز برین میں کیپ لیئرز ہوتے ہیں کیونکہ نیرونز باڈی پارٹس سے سگنل ریسیو اور سنڈ کرتے ہیں اور مختلف فنکشنز پرفارم کرنے میں باڈی کی مدد کرتے ہیں نیرونز کے سٹرکچر میں تین بیسک پارٹس ہوتے ہیں جن میں سیل باڈی، ایکزونز اور ڈینڈرائٹس شامل ہیں سیل باڈی میں نیوکلیس ہوتا ہے جو سیل کے فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے ایکزونز ایک لانگ ٹیل کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو سیل سے میسیجز ٹرانسفر کرتے ہیں اور ڈینڈرائٹس ٹری برانچز کی طرح ہوتے ہیں جو سیل کے لیے میسیجز ریسیف کرتے ہیں نیرونز نیورو جینیس پروسس کے طرح پروڈیوس ہوتے ہیں نیورو جینیس پروسس پرگننسی کے ٹینتھ ویک میں شروع ہوتا ہے اور ٹونٹی فیفت ویک میں اینڈ ہوتا ہے اس طوران ایمبریو میں موجود سٹیم سیلز برین کے پرائمری سیلز کی فرمیشن کے لیے کیمیکل سیگنلز ریسیف کرتے ہیں جنہیں نیرونز کہتے ہیں آلتھو کہ نیرونز سیلز ہماری پیدائش کے وقت مجورٹی میں ہمارے برین میں موجود ہوتے ہیں لیکن نیورو جینیس ایک لائف لانگ پروسس ہے برث کے بعد نیورو جینیس کا پروسس برین کے ہپو کیمپس ریجن میں ہو رہا ہوتا ہے جہاں نیرونز کی تعداد ڈیویجن کے ثرو انکریز ہوتی ہے اور یہ یا تو دو سٹیم سیلز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں یا پھر دو نرف سیلز میں باڈی میں مختلف ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیرونز آپ اس میں کمیونیکیٹ کر سکیں اور دو نیرونز کی درمیان کمیونیکیشن سینیپٹک کلیفٹ میں ہوتی ہے جو نیرونز کے سینیپسس کی درمیان ایک سمال گیپ ہوتا ہے یہاں پر ایکزون سے آنے والے الیکٹریکل سگنلز نیرونز کے ثرو کیمیکل سگنلز میں کنوارٹ ہوتے ہیں جو کہ ریسیونگ نیرونز میں سپیسیفک ریسپانس جنریٹ کرتے ہیں نیرونز چھوٹے چھوٹے ایمائن مالیکیولز ایمائنو ایسیٹس یا پھر نیرون پیپٹائٹس ہوتے ہیں جو نیرونز کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں اور ویسیکلز میں پیک ہو کر نرف اینڈنگز پر سٹور ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا نیرونز آپ اس میں سائنیپس میں موجود نیرو ٹرسمیٹرز کی مدد سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کیسے کام کرتی ہے ہر نیورل سائنیپس کے تین پارٹس ہوتی ہیں جن میں پری سائنیپٹک میمبرین جو کہ ایکزون ٹرمینل کی میمبرین ہوتی ہے پوست سائنیپٹک میمبرین جو کہ ٹارگٹ سل کی میمبرین ہوتی ہے جو زیادہ ڈنٹرائٹس ہوتی ہیں اور سینیپٹک کلیفٹ جو پری سینیپٹک اور پوسٹ سینیپٹک میمبرین کے درمیان گیپ کو کہتے ہیں پری سینیپٹک نر فائبرز کے ٹرمینلز پر بہت ساری ویسیکلز ہوتے ہیں جن میں نیورو ٹرسمیٹر سٹور ہوتے ہیں جب پری سینیپٹک میمبرین ایکشن پوٹنشل کی وجہ سے ڈی پولرائزد ہوتی ہے تو پری سینیپٹک میمبرین کے ٹرمینل پر موجود نیورو ٹرسمیٹر سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں جو ایگزو سائٹوسیس کے ثروب میمبرین ٹرمینل سے سینیپٹک کلیفٹ میں ریلیز ہو جاتے ہیں سینیپٹک کلیفٹ کروز کرنے کے بعد نیرو ٹرانس میٹر پوست سینیپٹک میمبرین پر موجود ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں جب نیرو ٹرانس میٹر ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو پوست سینیپٹک میمبرین چینلز اوپین یا کلوز ہو جاتے ہیں یہ آئین چینلز ہوتے ہیں جن کے اوپین یا کلوس ہونے سے پوسٹ سینیپٹک میمبرین کی پریمیبیلٹی کیلشیم، سوڈیم، پوٹیشیم اور کلورائیڈ آئینز کے لیے چینج ہوتی ہے اگر نیرو ٹرسمیٹر ٹارگیٹڈ سیلز کو ایکشن کے لیے سٹیمولیٹ کریں تو اسے ایکسائٹیٹری نیرو ٹرسمیٹر کہتے ہیں جو ایکسائٹیٹری سینیپسس پر ایکشن پرفارم کرتا ہے اس کے برقس اگر یہ ٹارگیٹڈ سیلز کو انہیبیٹ کریں تو اسے انہیبیٹری نیرو ٹرسمیٹر کہتے ہیں اور یہ انہیبیٹری سینیپسس کے تھروں انہیبیشن کرتا ہے سینیپس کی ٹائپ اور ٹارگیٹ ٹیشیز کا رسپانس ٹائپ آف نیرو ٹرسمیٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسائٹیٹری نیرو ٹرسمیٹر پوسٹ سینیپٹک سیلز کی ڈیپولاریزیشن کرتے ہیں اور ایکشن پوٹینشیل جنریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ایسی ٹیلکولین مسلز کی کانٹریکشن کو سٹیمولیٹ کرتا ہے جبکہ انہیبیٹری نیرو ٹرسمیٹرز ٹارگیٹ سیلز کی ہائپر پولاریزیشن کاؤز کرتے ہیں لہٰذا ان کے ایکشن کو انہیبیٹ کرتے ہیں سینیپٹک کلفٹ میں ریلیز ہونے والے نیرو ٹرسمیٹرز بہت شارٹ ٹائم کے لیے ایکشن پرفارم کرتے ہیں یہ یا تو انزائم سے ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں یا پھر نیرونز میں ری ایبزارب ہو جاتے ہیں نیرو ٹرسمیٹرز کے علاوہ نیرو موڈیولیٹرز بھی موجود ہوتے ہیں جو سینیپسس ایسییٹیڈ نیرو ٹرسمیٹرز ہوتے ہیں نیرو موڈیولیٹرز فوراں سے نیرونز میں ری ایبزارب ہو جاتے ہیں یا پھر انزائم سے ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ سینیپٹک کلفٹ میں زیادہ وقت تک رہیں یہ برین میں بہت سے دوسرے نیرونز کی ایکٹیوٹی کو موڈیولیٹ کرتے ہیں بیسٹ نیرو موڈیولیٹر نیرو ٹرانس میٹرز میں ڈوپامین، سیرو ٹونین، ہسٹامین اور نوری پنیفرین شامل ہیں ہمارے برین کو بہت سے اہم فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے نیرو ٹرانس میٹرز کی ضرورت ہوتی ہے جن میں ہارٹ ریٹ، بریتھنگ، سلیپ سائیکلز، ڈائزیشن، موڈ، کانسنٹریشن، اپیٹائٹ اور مسل موومنٹ وغیرہ شامل ہیں ہیومن نرف سسٹم میں چالیس سے زیادہ نیرو ٹرانس میٹرز پائے جاتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم نیرو ٹرانس میٹرز اور ان کے فنکشنز پر بات کریں گے نمبر ایک ایسیٹیل کولین ایسیٹیل کولین فرسٹ نیرو ٹرانس میٹر ہے جو 1914 میں ایڈنٹیفائی ہوا ایسیٹیل کولین ایسیٹک ایسیڈ اور کولین سے بنا ہوتا ہے اور یہ ہیومن باڈی میں سب سے زیادہ پائے جانے والا نیرو ٹرانس میٹر ہے یہ دونوں نرف سسٹم یعنی کہ سنٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم میں پایا جاتا ہے یہ ایکسائٹیٹری نیرو ٹرانس میٹر کے طور پر فنکشن پر فارم کرتا ہے اور کولی انرجک نیوران کے انڈ پر ویسیکل سے ریلیز ہوتا ہے پیریفرل نروس سسٹم میں ایسیٹیل کولین نیرو موڈیلیٹر جنکشن پر ریلیز ہوتا ہے اور مسل کنٹریکشن کو کنٹرول کرتا ہے مثلا اگر برین بائسپ مسل کی مومنٹ کے لیے سگنلز سننریٹ کرے تو نرو فائبرز ان سگنلز کو نیرو مسکولر جنکشن کی طرف کیری کرتے ہیں جہاں یہ سگنلز ایسیٹیل کولین کی مدد سے نیرو مسکولر جنکشن کی دوسری طرف ٹرانس میٹ ہوتے ہیں جس سے ان خاص مسلز میں ڈیزائر ڈی ریسپانس ٹرگر ہوتا ہے ایسیٹیل کولین کی بہت زیادہ کونٹیٹی سے مسلز کی کنٹریکشن بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے جیسا کہ مسل سپیزمز مسل کنٹریکشن کے علاوہ ایسیٹیل کولین سنٹرل نروس سسٹم میں میمری اور لرننگ میں اہم رول پلے کرتا ہے کیونکہ اس کی ڈیفیشنسی سے آلزائیمہ ڈیزیز ہو سکتی ہے نمبر ٹو گلوٹامیٹ گلوٹامیٹ سنٹرل نروس سسٹم میں گلوٹامائنیز انزائم کے گلوٹامین پر ایکشن سے سنتیزائز ہوتا ہے یہ پروسس پری سینیٹک نیرونز یا پھر نیورنگ لیا سیلز میں ہوتا ہے گلوٹامیٹ سنٹرل نروس سسٹم میں سب سے پاورفل نیورو ٹرانس میٹر ہے یہ سینسری اور سیریبرل کارٹیکس نیرونز سے ریلیز ہوتا ہے گلوٹامیٹ نارمل برین فنکشننگ میں سنٹرل رول ادا کرتا ہے اور ضروری ہے کہ اس کا لیول ہمیشہ ریگولیٹیڈ رہے نارمل کسنٹریشن میں گلوٹامیٹ لرننگ اور میمری میں ہیلپ کرتا ہے البتہ اس کی ہائی کسنٹریشن سے سیلولر ایکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے جو نرف سیلز کی آور ایکسائٹیشن کی وجہ بنتی ہے جس سے نیورل سیلز کی ڈیتھ ہو سکتی ہے برین میں گلوٹامیٹ دیفیشنسی سے کنسنٹریشن پرابلمز مینٹل ایکزارشن اور انسومنیا جیسے سیمٹمز ہو سکتے ہیں نمبر تھری ڈوپامین ڈوپامین فیل گوڈ نیورو ٹرانس میٹر ہے ڈوپامین امائنو ایسٹس ٹائروسین اور فینی لائلنین سے بنتا ہے یہ دونوں امائنو ایسٹس پروٹین ریچ فوڈ میں پائے جاتی ہیں ڈوپامین سبسٹنچیا نگرہ کے نیورون سے ریلیز ہوتا ہے جو میٹ برین کا ایک ریجن ہے یہ نیورو موڈیولیٹر سمجھا جاتا ہے ڈوپامین خاص طور پر پلیئر اور ریوارڈ کے ساتھ لنکٹ ہوتا ہے جیسے کہ کسی پارٹیکولر ایکٹیوٹی کے شروع کرنے میں خوشی محسوس ہونا جیسے کہ کوئی فوڈ، سیکس، شاپنگ یا پھر کوئی بھی چیز جیسے آپ انجوائی کرتے ہو مثلا جب آپ چوکلیٹ چپ کوکی کھا رہے ہو تو آپ کا برین ڈوپامین کے پروڈکشن تیز کر دیتا ہے اور ڈوپامین کا ایکٹ آپ کی خوشی کو بڑھا سکتا ہے اور آپ میں سیٹس فیکٹری فیلنگ پیدا کرتا ہے لو ڈوپامین سے ڈپریشن جبکہ ہائی ڈوپامین سے ہیلوسینیشنز اور منیا وغیرہ ہو سکتا ہے جو کہ ایکسٹریمیلی ہائی انرجی اور موڈ کو کہتے ہیں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ڈوپامین کو آڈینیشن آف باڈی مومنٹ میں بھی رول پلے کرتا ہے کیونکہ پارکنسانس ڈیزیز کے پیشنٹ میں اس کی کنسٹریشن کم دیکھی گئی ہے نمبر فور، سیرو ٹونین سیرو ٹونین ایک نیورو موڈیلیٹری ٹرانسمیٹر ہے جو برین سٹیم اور انٹرسٹائن سے پروڈیوس ہوتا ہے باڈی نیٹ کا آلموسٹ سارا سیرو ٹونین انٹرسٹائن سے پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ ہیلڈی ڈیجیشن کو پرموٹ کرتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرو ٹونین ایک ہارمون بھی ہے سیرو ٹونین بلڈ برین بیریر کو کروس نہیں کر سکتا جس کا یہ مطلب ہے کہ برین لازمان اپنی ضرورت کا سیرو ٹونین خود پروڈیوس کرے گا سیرو ٹونین زیادہ تر ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹرز کے ایفیکٹ کو بیلنس کرتا ہے سیرو ٹونین کی ڈیفیشنسی سے ڈیپریشن، سیٹیز، فٹیگ، سیرو سائٹس فالس اور انزائٹی وغیرہ شامل ہیں اس کے برقس برین میں سیرو ٹونین زیادہ ہونے سے ریسٹ لیسنس، ہیلوسینیشن اور کنفیین وغیرہ ہو سکتی ہے نمبر 5 نوری پنیفرین یا نوری ڈرینرلین یہ ایک ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو برین سٹیم، ہائپو تھالامس اور ایڈرینل گلینڈز سے پروڈیوس ہوتا ہے اور بلڈ میں ریلیز ہوتا ہے یہ برین میں الارٹنس اور ویکفلنس لیول کو انکریز کرتا ہے نوری پنیفرین کی لو کنسٹریشن سے موڈ ڈیسائڈرز ہو سکتی ہیں جیسا کہ ڈیپریشن اور انزائٹی وغیرہ جبکہ اس کی ہائی کنسٹریشن ایمپیئرڈ سلیپ سائیکلز کی وجہ بنتی ہے جس سے انسومنیا ہو جاتا ہے نمبر 6 گابا گیما امائنو بیوٹرک ایسیڈ یعنی کہ گابا پریسینیٹک نیورون کے سائٹو پلازم میں گلٹا میٹ ڈی کاربوک سائیلیز انزائم کی مدد سے گلٹا میٹ سے پروڈیوس ہوتا ہے گابا ایک پاورفل انہیبیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو سپائنل کورٹ، سیریبلم، بیزل گینگلیا اور سیریبرل کارٹکس کے بہت سے ایریاس میں موجود نیورون سے ریلیز ہوتا ہے گابا کے فنکشنز، موڈ اور ایموشن سے تعلق رکھتے ہیں یہ نیورونز کی آور ایکسائٹیشن کو انہیبیٹ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ گابا کے لیول کم ہونے سے انزائٹی، ریسٹلیسنس اور اپیلیپسی ہو سکتی ہے جو آور ایکسائٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے نمبر 7 ہستامین ہستامین ایک ایکسائٹیٹری نیوروٹرسمنٹر ہے جو ہائپو تھالامس میں موجود نیورون سے ریلیز ہوتا ہے سینٹرل نیروس سسٹم میں ہستامین ویک فولنیس، بلڈ پریشر، پین اور سیکشل بیہیوئیر کے لیے ضروری ہے اس کی دیفیشنسی ہائپرسومنیا کی وجہ بنتی ہے نمبر 8 اپی نیفرین اپی نیفرین باڈی کے فلائٹ اور فائٹ رسپانس میں اہم رول ادا کرتی ہے یہ ہارمون اور نیورو ٹرسمنٹرز دونوں کے طور پر کام کرتی ہے ہیمن برین میں ایک سمال گروپ آف نیورونز اپی نیفرین کی پروڈکشن کرتی ہیں خاص طور پر میڈیولا ابلنگوٹا اپی نیفرین کی لارج کانٹیٹی ایڈرینل گلینڈ سے پروڈیوس ہوتی ہے جب پرسن سٹریس یا سکیر ہو تو باڈی اپی نیفرین پروڈیوس کرتی ہے اپی نیفرین ہارٹ ریٹ اور بریتھنگ کو تیز کرتی ہے اور مسلز کو سڈن سٹرانگ انرجی پروائیڈ کرتی ہے یہ برین کو ڈینجر کے وقت کوئک ٹی سیئنس لینے میں بھی ہیلپ کرتی ہے لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اپی نیفرین کی ہائی کانسنٹریشن ہائی بلیڈ پریشر ڈائیپیٹیز ہائیڈ ڈیزیز اور لو ایمونٹی کی وجہ بنتی ہے تو ہوپسو آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کوئی ضرور نیا جاننے کو ملا ہوگا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہیومن برین کے بارے میں بات کی تھی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں شکریہ اللہ حافظ